اسلام علیکم ورحمت اللہ سب سے پہلی اور بڑی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ایک دفعہ فر سے مفتی تارک مسعود صاحب اور انجنس صاحب کے مابین اختلافات شروع ہو چکے ہیں ابھی حال ہی میں مفتی تارک مسعود صاحب انجنس صاحب کو اپنی ویڈیوز کے اندر انڈرٹلی مخاطب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مفتی صاحب نے یہ کہا کہ انجنس صاحب کا یہ موقف کہ عورت اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر بھی عدالت سے خلا لے سکتی ہے یہ سراسر قرآن و سنت کے خلاف ہے اور ایک شوہر نے مفتی صاحب کو اس حوالے سے شکایت بھی کی اس شخص نے کہا کہ میرے پانچ بچے ہیں اور اب میری وائف کینیڈا میں کوٹ سے طلاق لے رہی ہیں میں اس پر راضی نہیں ہوں اور انہیں فلان اسکولر کا بیان سنا ہے اس نے کہا ہے کہ مشکات پر اور فلانے پر اور ڈمکانے پر اتنی حدیثیں ہیں تو انہیں وہ اسکولر کا نام لے لیا کہ جی وہ فلانے اسکولر کا سنا ہے اور وہ تو کہہ رہا ہے میں نے کہا وہ اسکولر ہے وہ عالم نہیں ہے اسکولر بھی نہیں ہے اگر خلا کا اس طرح سے عورت کے پاس حق ہوتا کہ شوہر راضی نہیں بھی ہو وہ اس سے طلاق لے سکتی ہے بزریہ کوٹ تو گرل فرینڈ وائف رینڈ میں اور میاں بی بی میں بنیادی فرق کیا ہے پھر اور یہ جو بیان دے رہے ہیں یہ کوئی علماء نہیں ہیں یہ وہ نام نہاد اسکولرز ہیں جن کو قرآن و سنت کے علاوہ سب کچھ بتا ہے بھاگیں گے وہاں سے کیونکہ عدالتی خلا کے مسئلے پر بھی ان کے پاس نہ کوئی قرآن کی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے نہ کسی صحابی کا کوئی قول ہے ان کے پاس اس حوالے سے فقہ حنفی والے تو بہت ایکسٹریم کے اوپر ہیں ان کا موقف تو یہ ہے کہ جب تک خامن طلاق نہیں دے گا خلا واقع نہیں ہوگی اور اگر خامن طلاق نہیں دیتا جج ہے اس کو کوئی اختیار نہیں تنسیح ہے نکاح کرنے کا تو اس کا تو مندقی انجام فقہ حنفی کی روز سے یہی بنتا ہے کہ پھر وہ مرد اسے غلام بنا کے پوری زندگی رکھے گا اور خلا کا جو بیسک کونسپٹ ہے وہ تو ختم ہی ہو جائے گا اگر خلا کو خامن طلاق کی مرضی کے ساتھ جوڑ دیا جائے پھر عورت کا تو رائٹ ختم ہو گیا خامن کے پاس تو آل لیڈی طلاق والا اختیار موجود ہے آپ تمام بھائیوں کو میں یہاں پر یہ بتا دوں کہ انجینر صاحب نے اس پورے ٹاپک کے اوپر کچھ عقصہ قبل ہی اپنے لائیو سیشن میں گفتگو کی ہے اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک دیسرپشن میں ہے دوسری اپ ڈیٹ یہ ہے کہ لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ تمام بھائیوں کو یہ بتایا تھا کہ مفتی تارک مسود صاحب نے اچھڑا واقع پر جو ویڈیو بنائی تھی اس پر بریلوی علماء کرام کے رد عمل کی وجہ سے مفتی صاحب نے اس ویڈیو کو پرائیویڈ کر لیا تھا تو آج انجینر صاحب نے اچھڑا واقع کو کنڈم کرنے کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب کے حوالے سے بھی گفتگو فرمائی آئیے ہم ان کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں اس پورے اپیسوڈ کے اندر ایک تھوڑی سی جرت دکھائی ہمارے جو کراچی کے دیوبندی مفتی ہیں مفتی تارک مسود صاحب حفظ اللہ تعالی انہوں نے سخت الفاظ کے اندر جو بلکل ٹھیک الفاظ تھے بڑے اچھے انداز میں مضمت کی فوراً اسی وقت انہوں نے اسی وقت بیان جاری کیا وہ بیان جب جاری ہوا تو اس میں انہوں نے لبائی کا یارسول اللہ کے جو نعرے لگ رہے تھے ان نعروں کو انہوں نے غلط نہیں کہا تھا انہوں نے کہا کہ یہ چند جو پاگل قسم کے لوگ ہیں اس انداز میں بات کی تو بریلویوں کے جو مولوی ہیں دیکھیں انہوں نے ان کے قتل کے فتوے جاری کر دیا انہوں نے کہا تو اپنے گھر سے نہیں نکل سکتا اور ہم کراچی پہنچ رہے ہیں تو اپنے گھر سے نکل کے بتا بس یہ ویڈیو آنی تھی مفتی صاحب کی بات نکل گی اب میں ان مفتیوں سے اور ان کے جو فرنٹ مین لوگ ہیں یوٹیوبرز یا موٹیویشنل سپیکرز میں اسے پوچھوں گا کہ اگر فرقہ واریت مسئلہ نہیں ہے تو جاؤنا حمد بناونا اپنے مفتی کی انہی فرقوں کے فرنٹ مین ہونا تم لوگ جاؤ اپنے مفتی کی حمد بناو یعنی پہلے کٹنگ کی اس پہ بھی تسلی نہیں ہوئی پھر کومیٹس کیے اس پہ بھی تسلی نہیں ہوئی مخالفین کی اور الٹیمیٹلی اس ویڈیو کو پبلیکل یور نے غائب کر کے آن لسٹ کر دیا اب مجھے بتائیں جو لوگ ہمیں سمجھاتے تھے کہ انجینئر صاحب پہ پانچ دفعہ مرڈر اٹیمٹ اس لیے ہوئی ہے کہ انجینئر صاحب کی بات کرنے کا انداز دروس نہیں ہے تیسری اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں ابودھابی کے اندر ہندوں کا ایک مندر تعمیر کیا جا رہا ہے جسے کچھ عرصے پہلے ہی انڈیا کے پرائیم نیسٹر نرندر موڈی نے انیگوریٹ کیا تو اسی مندر کی تعمیر کے حوالے سے جاوید احمد غامدی صاحب نے اپنے دکھ کا اظہار کیا کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جزیرہ نمہ عرب کے اندر دو دین شامل نہیں ہو سکتے اور حضور نے بھی یہی وسیعت کی تھی کہ لا ججتم اوفی ہے دینان جزیرہ نمہ عرب کی حیثیت اب قیامت تک وہی ہے جو اس سے پہلے فلسطین کی تھی سنانچہ اس کو غیر مسلموں سے پاک رکھا جائے گا جب آپ نے ان کو بلالیا اور اتنی بڑی تعداد میں بلالیا تو یہ تو اب انڈے بچے ہیں انہوں نکلیں گے ان کو کون روک سکتا ہے اصل میں پہلے ہی غلطی کی گئی ہے پورے جزیرہ نمہ عرب کے بارے میں یہی حکم ہے کہ اس کو دوسرے عدیان سے خالی رہنا چاہیے اس کے بعد اگلا حکم بھی قرآن نے بیان کر دیا کہ سوان اللہ کے فوقی ہے ولباد وہ کسی عرب قوم کا ملک نہیں ہے مسلمان باہر ہو یا اندر سب کا ملک سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ حرم کی حفاظت کریں اس پر کوئی خطرہ ہوگا تو سب مکلف ہے اس میں ہماری قومی حکومتوں کا نظم خاتم ہو جائے گا اگر وہاں کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو یہ سب باتیں قرآن مجید میں بیان ہو گئی ہیں جزیرہ نمہ عرب عام زمین کا کوئی خطہ نہیں ہے اللہ نے اس کو اپنے لئے خاص کیا ہوا ہے وہاں اس طرح کی جو چیز بھی ہو رہی ہے وہ خلاف بردی ہے اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اچھڑا واقع پر فائنلی جعوید احمد غامدی صاحب نے بھی اپنا موقف بیان کیا ہے آئیے ہم ان کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں اسی کا ایک نمونہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں یہ بھی سامنے آیا ہے جب ایک خاتون کا لباس لوگوں کے لئے مسئلہ بن گیا کیا چیز ہے آخر یعنی چیزوں کو دیکھنے کا یہ کون سا طریقہ ہے زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا تھا کہ کوئی سوال کر لیتا اسی چیز کے بارے میں پوچھ لیتا لیکن حجوم کا ایک اٹھے ہو جانا لوگوں کے لئے خطرہ بن جانا لوگوں کو حراسہ کرنے کی کوشش کرنا یہ تو وحشی جانوروں کے معاشرے میں ہوتا ہے انسانوں کا معاملہ تو علم کا استدلال کا بات کرنے کا ہوگا اس میں اس طرح کے رد عمل کی کوئی بنجائش نہیں ہوتی تو بس ہم کیا کر سکتے ہیں ہی کر سکتے ہیں کہ اپنے معاشرے کے لئے دعا کریں اپنے علماء کی خدمت میں مودبانہ درخواست کریں کہ وہ اپنی ان ادام پر غور کریں پانچویں اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں عقیدہ امامت پر حسن اللہ یاری صاحب اور ڈاکٹر محمد زبیر صاحب کے مابین مناظرہ ہوا جہاں پر دونوں حضرات نے اپنے اپنے دلائل لائیو ڈیبیٹ کے اندر پیش کیے ڈاکٹر محمد زبیر صاحب نے بڑے ہی تحمل مزاجی کے ساتھ حسن اللہ یاری کے ایک ایک اتراز کا جواب دیا اگر آپ اس ڈیبیٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک دسٹرپشن میں ہے سکسٹھ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی عرفان اسغر صاحب کے ساتھ ساحل عدین صاحب کا ایک پوڈکاسٹ آؤٹ ہوا اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک دسٹرپشن میں ہے یہ تھی آج کی ساری اپ ڈیٹس ملتے ہیں اس درہ کی نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ